اب آئیے فرینڈز اب بات کرتے ہیں عارفن کے بارے دیکھئے عارفن جو ہے یہ عام طور پر ایسا لگتا ہے جسے بہت ایزی ہے مطلب اس کے باوزود سمجھتے نہیں ہے کیا اس کو سمجھتے جیسے آپ نے بھروں میں ایسی پریس دیکھئے ہوں گی لگ جی کی لگ جی کی خوشہ کی دیکھئے ہوگی لگ جی کی لگ جی کی خوشہ کی لوکل میں بہت اچھی چلتی ہیں جن کا نام نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس میں سیمسنگ بھی آتے خوشہ سے سیمسنگ بات سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے ہو اور پہ ہو چیئے ہم ہم کو ایک ساہ کمپنیوں کے یہاں پرچار کے لئے آئے ہیں ہم نے تیئے کہا پریس بنانی ہے بات سمجھ رہے ہو پریس یہ پریس اس پریس کے اندر یہ 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 جو اس کا پارڑ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ایلیمنٹ بات سمجھے یہ ہوتا ہے ایلیمنٹ اس ایلیمنٹ میں وائر اٹیچ ہوتے ہیں جو باہر سے ریڈ اور بلیک وائر آئیں گے وہ یہاں اٹیچ ہوتے ہیں ایک وائر اور آتا ہے باہر سے گرین کلر کا ایک ریڈ ہو گیا ایک بلیک ہو گیا ایک گرین ہو گیا جب ہم نے کرنٹ دیا تو کرنٹ جو ہے اس وائر سے اس ایلیمنٹ کے اندر گیا اور جب تک باہر آیا نشتے نابوت ہو گیا کرنٹ کے اندر شکتی نہیں رہی کہ وہ اب ہمیں کچھ حصر کر سکتا ہے باقی کیونکہ ایلیمنٹ بہت ہے بھی تھا تو ساری جو کرنٹ الیکٹریسیٹی کی انرڈی تھی that will consume to create the temperature heat میں convert ہو جائے گا اور heat جو اس کے نیچے پھر لوہے کی پلیٹ لگی ہے وہ آئیرن پلیٹ یہ جو دیکھ رہے ہوا یہ آئیرن پلیٹ گرم ہو جائے گی ہے ایلیمنٹ کے گرم ہونے سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ وائیر جو ہوتا ہے یہ آئیرن بوڈی ہے this is آئیرن بوڈی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وائیر جو ہے وہ ایلیمنٹ کے ساتھ اٹیچنا ہو کے بوڈی کو ٹچ کر جاتا ہے بوڈی میں کرنٹ آگیا پھر اٹھن کا کام شروع ہوتا ہے کہ جو آئیرن کی بوڈی ہے suppose this is the body یہ بوڈی ہے تو اس بوڈی میں ایک آئیرن کی کلپ ہوتی ہے کلپ لوہے کی بوڈی سے نکلا ہوا ایک پکٹی ہوتی ہے سمجھو لوہے کی پکٹی ہوتی ہے تو جو گرین وائیر ہوتا ہے وہ یہاں اٹیچ ہو جاتا ہے گرین وائیر ریڈ اور بلیک وہ تو چلے گے ایلیمنٹ کے یہاں اور گرین والا جو تھا وہ کلپ میں لگ گیا جیسے ہی ریڈ کلر کا وائیر بوڈی کو ٹچ کرے گا بوڈی میں کرنٹ آ جائے گا اور وہ کرنٹ بوڈی سے گرین وائیر میں واپس چلا جائے گا اور ہم نے سوچ میں گرین وائیر کے ساتھ ایک ارثنگ وائیر ہے ایک پلیٹ ہم نے جمین کے اندر ڈال رکھی ہے جمین کے اندر دبا رکھی ہے تو یہ کرنٹ وہاں گھوم پھر کے ارثنگ میں چلا جائے گا اور کرنٹ مہا جانے کے بعد جو ہے سما جائے گا اور واپس کبھی نہیں آئے گا سرکٹ پورا کرنے کے لئے اس لئے ہمیں کبھی بھی کرنٹ نہیں لگتا محسوس ہو سکتا ہے مگر اس میں مریں گے نہیں بچ جائیں گے کیونکہ گرین وائیر بوڈی سے ٹچتا اور بوڈی پہ کرنٹ لگا تو سارا کرنٹ اس گرین وائیر کے ذریعے اور سوچ بورڈ سے گھومتا گھوماتا بیچ جمین میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں ہماری جو ارث ماتا دھر کی ماتا یہ سارے کرنٹ کو اندر لے لیتی ہے اور بھنک بھی نہیں دیکھو ہے ہمیں بچا لیتے ہیں understand no idea تو یہ تا ہمارا آرثین کا پہنس ہے ٹیک ہے not correct بیٹس